جوارے بھرے جواروں کو بھونے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کن چھوٹی چیزوں کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی دکھانے والی ہوں تو ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھیں اگر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو آپ سسکرائب ضرور کریں تو جوارے بھونے کے لئے آپ کوئی بھی مٹی لے سکتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے کوئی بیسیس مٹی لی جاتی ہے آپ جو نورمل مٹی ہوتی ہے وہی مٹی لیں ہو سکے تو اگر آپ کو ریت مل جائے تو آپ ریت بھی لے سکتے ہیں جو یمنا ندی کے کنارے ریت ہوتی ہے اس میں بھی بہت اچھے جوارے اگتے ہیں تو ہمارے پاس تو یہاں پر یمنا ندی نہیں ہے ہم نورمل والی مٹی سے آپ کو میں یہاں پر دکھا رہی ہوں سب سے پہلے کیا کریں ہم مٹی کو گے ہوں والی چھلنی سے اچھے سے چھاننے تو دیکھئے میں کس طرح سے چھان رہی ہوں اس سے مٹی نا ہماری بہت اچھی ہو جاتی ہے کنکڑ وغیرہ ہوتے ہیں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پتھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب کچھ باہر نکل جاتے ہیں جس سے جو بھی ہم اس میں اگاتے ہیں اس کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے کنکڑ پتہ سے گروہ تھوڑی سے کم ہو جاتی ہے اسی لئے اس طرح سے مٹی چھاننے جاتی ہے تو ہم نا اسی طرح سے پوری مٹی سب سے پہلے چھان لیں گے اگر آپ کو گائے کے گوبر کی ابلے مل جائیں یا کنڈے تو ان کو تھوڑا سا باری کر لیں اچھے سے اور اس مٹی میں مکس کر لیں اسے بھی ہمارے جواروں کی جو گروہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ کنڈے جو ہوتے ہیں وہ ایک خات کا کام کرتے ہیں اگر آپ کو مل جائے نا تو آپ اسی ضرور ڈالیں بہت اچھے رہتے ہیں دیکھیں یہاں پر جواروں کے لئے مٹی چھال لیے میں نے اتنی مٹی میرے لئے پریاب تھے کیونکہ میں چھوٹے ہی برطن میں جوارے بونے والی ہوں تو اس کے لئے پریاب تھے یہ مٹی اب دیکھتے ہیں ہم جوارے بونے کے لئے ہمیں کون سا برطن سب سے بڑیا رہتا ہے آپ چاہے تو اس طرح کا مٹی کا برطن لے سکتے ہیں بہت بڑیا رہتا ہے بہت اچھے سے اس میں جوارے اگھ جاتے ہیں بیچ میں اچھے سے گھڑوی استعپن اس میں ہو جاتے ہیں تو وہ بڑیا رہتے ہیں اگر یہ آپ کو اگر نہیں ملتا ہے تو آپ اس طرح سے گمے لے لیں ان کو اینٹیں بولتے ہیں تو اینٹوں کو چاروں کونے میں اس طرح سے لگا لیں جس طرح سے دیکھئے میں لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ کو لگا لینا ہے بیچ میں آپ کو مٹی بچھا دینا ہے جس طرح سے دیکھئے اس طرح سے لگا لیں اور بیچ میں بچھا لیں آپ مٹی اس میں جوارے بولیں اور اوپر اپنا کلس رکھ لیں تو اس طرح سے بھی بہت اچھا رہتا ہے بہت اچھے سے جوارے اگھتے ہیں اور کوئی دکت والی بات نہیں ہوتی تو آپ اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں بہت بڑیا اور اچھا طریقہ ہے یہ دو ایسے طریقے ہیں جن سے جوارے بہت اچھی ہوگتے ہیں اور طریقے تو کئی ہیں لیکن یہ دو سب سے بیسٹ ہے مجھے خسیوم کو بھی دو بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کریے دونوں طریقے بہت اچھے ہیں اب دونوں طریقے سے جوارے بہت سکتے ہیں یہ کنڈا جو آپ کو مٹی کا دکھ رہا ہے یہ بھی بہت زیادہ مہگا نہیں آتا بہت سستہ آتا ہے تو آپ اسے بھی لے سکتے ہیں میں نے مٹھی بار جوارے لیا ہے ان جوارے کو پانی میں اچھے سے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا جوارے کو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے کے لیے بھگونا بہت ضرور جاتا ہے جب ہی یہ امکورت ہوتے ہیں اچھے سے تو جنتے بھی جو اوپر آ جاتے ہیں ہمیں ان جوارے کو ہمیں ہٹا دینا ہے کیونکہ وہی جو اوپر آتے ہیں جن میں اندر ویز نہیں رہتا تو آپ ان کو اچھے سے ہٹا دیں اور جو کوا جتنا بھی ایسٹر پانی ہے سارا پانی آپ باہر نکال لیں 3 سے 4 گھنٹے بھگونا ان کے لیے پریابت ہوتا ہے بہت زیادہ نہ بھگوئیں آپ تو دیکھیں اس طرح سے آپ پورا پانی ہم نے باہر نکال دیا ہے اب ان کو ہم پسا دیں گے تو آپ ایک چھنی کے اوپر سوطی کپڑا بچھا لیں اس کے اوپرے سارے جو فیلا دیں اچھے سے آدھا گھنٹے کے لیے ان کو فیلے رہنے دیں تاکہ ان میں جتنا بھی ایسٹر پانی ہوگا وہ سارا کا سارا سوک جائے گا اور ہمارے جو اچھے سے انکورت ہو جائیں گے تو دیکھیں اس طرح سے آپ فیلا کے رکھ دیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی جو بونے کی تیاری تو یہاں پر آپ جس بھی برتن میں آپ جو بونے والے ہیں اس برتن کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کر لیں کیونکہ ماترانی کی پوجا ہے اور ڈیکوریٹ کے بینا تو ادھوری ادھوری لگے گی تو آپ اچھے سے سجا لیں ہو سکے تو رولی اور ہلدی سے سجائیں بہت بڑیا لگتی ہے سجابت سمپل اور سادھران طریقے سے سجابت جو ہوتی ہے وہ بہت من کو بھاتی ہے تو آپ اس طرح سے سجا لیں میں تو تھوڑی دکھا رہی ہوں آپ کو آپ اور اپنے اچھاپ سے اچھے سے سجا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے آپ بندی وغیرہ رولی سے اچھے سے سجا لیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے جو بھونا تو سب سے پہلے آپ جو بھی اپنے برطن سجایا ہے اس میں آپ مٹی بھر لیں تو دیکھیں اس طرح سے آپ کو مٹی بھرنا ہے بہت زندہ مٹی نہ بھریں آپ کیونکہ جب ہمارے جو آنکرت ہوتے ہیں تو مٹی ہے باہر آتی ہے تو آپ اتنا تھوڑا سا اس کو خالی رکھیں اور آپ کو جل دینے میں بھی دکت نہیں آئے گی تو اس حساب کو آپ کو خالی رکھنا ہے اگر آپ مٹی جانا بھر لیں گے تو آپ جل نہیں دے پائیں گے جل بھی پورا کا پورا بہار آئے گا جس طرح ہم گھملے میں جانا مٹی بھر لیتے ہیں تو گھملے میں بلکل بھی پانی نہیں جاتا پورا پانی بہار آجاتا ہے وہی حال اس میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا برطن کو خالی رکھیں تو پڑیا رہتا ہے تو دیکھیں ہم نے اتنا اس کو بھر لیا ہے اپنے حساب سے آپ دیکھ لیں لیکن برطن کو تھوڑا سا خالی ضرور لکھیں تو آپ کو بعد میں بہت دکت آئے گی دیکھیں اس طرح سے رکھ لیں اب اتنا میں نے اس کو بھر لیا اس کے بعد دیکھیں کتنے سوکے سوکے سے ہو گئے ہیں میرے جوہ اب یہ جوہ کو ہم اچھے سے چاروں طرف فیلا دیں گے بہت زیادہ جوہ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک مٹھی جوہ آپ کے لئے پریابت ہے تو دیکھیں میرے جوہ سا سارے میں اچھے سے فیل گئے ہیں اسی طرح سے آپ سارے جوہ کو اچھے سے فیلا دیں اور ہو سکے تو تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس سمیہ چاہے تو ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پانی آپ ان میں ڈال دیں تو نیچے تک پانی چلا جاتا ہے اس کی اوپر کیا کریں آپ ہلکی ہلکی مٹی ڈال دیں تو ہلکی ہلکی مٹی آپ ڈالیں گے بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ کے جو ڈھک جائیں دیکھیں اس طرح سے ڈال دیں آپ کے جو پوری طرح سے کور ہو جائیں تو وہ بڑھیا رہتے ہیں بہت اچھے سے آپ کے جو انکرد ہو جاتے ہیں آپ کو یہ ضرور دھیان رکھنا ہے بہت زیادہ پانی آپ کو نہیں دینا ہے کہ نہیں آپ بہت زیادہ پانی دیں گے تو آپ کے جو ہوتے ہیں وہ اندر سے گل جاتے ہیں کیونکہ اس میں پانی نکلنے کا کوئی سسٹم نہیں رہتا ہے تو آپ حساب سے تھوڑا تھوڑا پانی دیں اپنے حساب سے دیکھ لیں اس حساب سے جتنا پانی کی اس میں آوش شکتہ ہے اسی حساب سے پانی دیں بھر بھر کے پانی نہ دیں تو دکت ہوگی اور آپ کو آنگے جا کے تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے آپ یہاں پر سچی سردہ سے جوب ہوئے ماتر آنی چاہیں گی تو آپ کے جو بہت اچھی ہارے بھرے رہیں گے کیونکہ بات پوری سردہ کی ہوتی ہے سردہ سے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ پوری طرح سے سفل ہوتا ہے تو جائے ماتا دی ملتی ہوں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے رادے رادے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے آپ لوگ کے لیے اسی طرح سے نیو نیو ویڈیو میں لاتی رہوں گی جب تک کے لیے رادے رادے ملتی ہوں آپ سب سے نیسٹ ویڈیو میں رادے رادے بائی